بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سپورٹ بیٹ کے ساتھ میں ہوں محمد حسن خان وردگ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹائمز پاکستان ناظرین انڈیا اور نیوزرینڈ کے ماہ بینڈ ونڈے سیریز کا انکاد ہوا اور انڈیا نے اس کو وائٹ واش کیا 3-0 سے یہ سیریز اس نے اپنے نام کی انٹرنیشنل خلاڑی اور کرٹکس جو ہیں وہ کافی بھارتی کرکٹ بورٹ کو تنکیت کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کے نزدیک جو سٹیڈیم استعمال کیے گے وہ کافی چھوٹے تھے جس پر انہوں نے کافی اچھا اور ہائی سکورنگ ٹارگیٹ ہمیں دیکھنے کو ملا دو میچز کے اندر جو خلاڑی ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈی ہے وہ اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کا رہا ہے ان کے نزدیک یہ سٹیڈیم جو تھے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق نہیں تھے ہم نے دیکھا ہے کہ آئی پیل کے اندر اور جب بھی کوئی فورن جو پلیئرز ہیں یا ٹیم ہیں وہ یہاں پر انڈیا کے اندر کھیلنے آتی ہیں تو انڈیا جو کرکٹ بورٹ ہے وہ وہ اسی طرح سے چھوٹے گراؤنڈ کا رخ کرتے ہیں نہ کہ وہ ایڈن کارڈن جو کلکتا میں ہے وہ وہاں پر بہت کام میچز کرواتے ہیں اور یہ چھوٹے سٹیڈیم ہیں وہاں پر میچ کرواتے ہیں جس کی ویسے جو ان کے نئے آنوے خلاڑی ہوتے ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اور وہ اپنی جو ڈھاک ہے وہ تمام طرح جو ٹیمز ہیں انہیں بٹھانے کوشش کرتے ہیں ہم یہ مانتے کہ انڈیا ٹیم کے باز کافی اچھے بیٹسمن بھی ہیں جس نے ویرات کوھلی روحید شرما سوی اکمار یادف ہاردک پانڈیا موجود ہیں مگر ہم نے ان کی جو پریویس پرفارمنس دیکھیں وہ کوئی اچھی نہیں تھی کوئی آؤٹ کلاس نہیں تھی ہمارے سامنے ایشیا کب بھی ہے اس کے بعد ورلڈ کب بھی ہے کہ انہوں نے بہت چھ پرفارمنس نہیں دی تو کیا وجہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ ایسے ہر بے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کھلاڑیوں کو چھوٹے گراؤنڈ میں کھلاتا ہے آئی پیل کے تھوہ بھوم دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر جب ٹورز آتے ہیں ان کی ہوم سیریز آتی ہے تو وہاں پر بھی وہ انہی چھوٹے گراؤنڈ کا روح کرتا ہے جس ویسے ان جو پریئرز ہیں ان کو کافی بھوم ملتا ہے انڈیا کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو کمرشلائز نہ کرے اور کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس کافی پیسے ہے اس لئے آئی پیل کے اندر بھی کافی پیسے کو پھینکتے ہیں اور جو ٹیم کے اونرز ہیں ان کے پاس کافی پیسے ہیں مگر اس جنٹلمنٹ جو کرکٹ کو کہا جاتا ہے جنٹلمنٹ گیم اس کو جنٹلمنٹ گیم ہی دہنے دے تاکہ اچھے پلیئرز ان کے سامنے ہیں یہ دو دو سکور کرنا ہے چھوٹے گراؤنڈ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یا سنچلیاں کر لینا بہت بڑی بات نہیں ہے اس سے بڑا سٹیڈیم اور پارک ہمارے مول ٹاؤن کے اندر موجود ہے ان لیئے کرکٹیم کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے جو بڑے گراؤنڈز ہیں وہاں پر کھلائے تاکہ پتہ لگے کہ ان کے جو کھلاڑی ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں کیونکہ جب یہی کھلاڑی باہر جاتے ہیں تو یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں وہاں پر ریت کے چٹان ثابت ہوتے ہیں اور اچھا پرفارمنی کرتا ہے جس کے بعد ان کی خود کا میڈیا جو ہے وہ انسٹیزم کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو ہماری آئی سی سی سے اور آئی سی سی اور تمام طرح جو دوسری دارے ہیں جو کہ کرکٹ کے دارے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ سختی سے اس چیز پر نظر سانی کرے اور انڈیان کرکٹ بورڈ کو بھی اس کے اوپر کہے کہ وہ بھی ایک سٹینڈرز کو مکمل رکھیں تاکہ اچھے اور ہیلدی میچز دیکھنے کو ملے اور اچھے انوائرمنٹ اور ایک گیم جو ہے جنٹلمنٹ گیم اس کی جو ساکھ ہے وہ برقرار ہے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے محمد احسن خان ورزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ